اور قرآن کو اچھی طرح ٹھائر ٹھائر کر پڑھا کرو پروگرام ترتیل القرآن اور ایئر وائی کیو ٹیلیویزن کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزمان محمد افضل نوشاہی الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ترتیل القرآن میں ہم ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں نظرین ایک بات پر اگر ہم غور کریں ہماری زندگیوں میں ہمارے مشاغل کیا ہے اکثر اوقات ہم کن موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ہماری زبان سے کون سا ذکر ہوتا ہے یہ بات بڑی قابل فہم ہے کہ جب ہم اپنی ساری نگاہیں اس بات پر مرکوز کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہر جہت سے دنیا داری کا حصول ہو دنیا داری کے حوالے سے منفیت بخش ہمیں نتائج ملنے چاہیے ہم گفتگو کریں تو کاروبار سے متعلق کریں ہم گفتگو کریں خاندانوں سے متعلق کریں ہم گفتگو کریں اپنی دوستیوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے گفتگو کریں ہم کبھی سوچیں تو ہماری فکر کی جو جہت ہے اس میں فقط مادیت پرستی ہو ہم اگر کبھی دھیان کریں کبھی کسی بات پر غور کریں تو صرف اس بات کے حوالے سے ہو کہ ہمیں دنیا داری کے حوالے سے کیا منافع حصل ہونا ہے کیا ملنا ہے بات یہ ہے خود غرضی مفاد پرستی اگر ہماری جہتوں کو ہماری سوچنے کی فکر کو یہ نام دے دیے جائیں کہ ہمارے اندر خود غرضی ہے دنیا داری کے حوالے سے ہمارے اندر مفاد پرستی ہے دنیا داری کے حوالے سے تو اللہ ماشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی شخص جب اپنے ظاہر پر اپنے باطن پر نگاہ ڈالتا ہے تو یہ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ہماری فکر کی جہت کیا ہے ہمارے سوچنے کا اینگل کیا ہے ایک حدیث پاک میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کون سا ذکر کرنا چاہیے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر ہے تو ناظرین اس بات سے ہمیں یہ ڈائریکشن ملتی ہے یہ جہت ملتی ہے کہ ہمارا ذکر کرنا ہمارا سوچنا ہماری فکر قرآن ہونا چاہیے قرآنی فکر ہونی چاہیے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اللہ اس کے رسول کی باتیں کریں گے اور اگر ہمارے دل کے اندر خواہشات ہیں تو اگر ہم ان کو زبان پر نہیں لاتے لیکن اللہ تو جانتا ہے اس ذکر پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دے گا اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے آج پروگرام ترتیل قرآن میں جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں ہمارے ساتھ حسب معمول روز اول سے آج تک ہمارے پروگرام کی خوبصورتی ہمارے پروگرام کی جان ایک علمی روحانی اور فکری شخصیت جناب محترم حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اور ناظرین آپ کے ساتھ بہت خوبصورت آواز کے حامل اور لہجوں کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نوجوان قاری قرآن ہیں گجرہ والا سے آج تصریف لائے ہیں محترم قاری عمیر احمد نقشبندی صاحب بلا تخیر قاری صاحب آپ سے گزارش کروں گا اللہ کے کلام کی تلاوت کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و simulation رحیم قاری language صاحب اعمام اعمام رحیم موسیقی 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 فإن خیر ذا دیت تقوی وتزوضوا فإن خیر ذا دیت تقوی واتقون یا اولی الالباب واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین آپ نے خوبصورت انداز میں ہمارے ملک کے ایک ابرتے ہوئے نوجوان کاری قرآن محترم امیر احمد نقشبندی صاحب سے آپ نے تلاوت کلام پاک سنی میں اب بڑھتا ہوں ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف جی محترم علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى آشرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین سورہ البکرہ دوسرا پارہ ہے اور مشہور آیات حج سے متلک کاری صاحب نے تلاوت فرمائیں آیت وان نائنٹی سیون سے کہ حج کے کئی مہینے ہیں جو جانے ہوئے ہیں معلوم ہیں الحج اشورم معلومات شاہر کہتے ہیں مہینے کو عربی میں اور اشور اس کی جمع ہے مہینے اور حج جو ہے یہ بظاہر لگتا ہے کہ چاند دنوں کی عبادت ہے لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حج کے مہینے ہیں کئی اور وہ معلوم ہیں فیکسٹ ہیں جی وہ معلوم مہینے کون سے ہیں شوال المکرم جی ذلقادہ اور ذلحجہ تین مہینے ہیں یہ تینوں مہینے اشور الحج ہیں سبحان اللہ یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے ہاں سال کے جو ٹائم ٹیبل ہے چارٹ ہے اس میں دو طرح کی تقسیم ہے اسلامی سال میں ایک تقسیم ہے کہ یہ اشور الحرم ہے حرمت والے مہینے وہ چار ہیں اور دوسرے اشور الحج ہیں یہ تین ہیں اور اس میں ایک عجیب خوبصورتی اور کمال یہ ہے حسنِ مطابقت یہ ہے کہ اس میں سے دو مہینے وہ ہیں ذلقادہ اور ذلحجہ جو اشور الحرم میں بھی شامل ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اشور الحج بھی ہیں اشور الحرم بھی ہیں غرمت والے بھی ہیں اور حج والے بھی ہیں تو یا ان کی برکتیں دو چند ہو جاتی ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیں نا چیزیں ہم تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام کا جو فلسفہ شرف زمان و مکان ہے اس سے ہم نے کس طرح فیضیاب ہونا ہے مثلا ہم حجفیں نہیں فلسفہ شرف زمان و مکان یہ ایک اصولی بات ہے کاش ہمیں یہ سمجھ آجائے پورا خلاصہ ہے قرآن اور سنت کے اس پہلو کا کہ اسلام نے بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر اور بعض مکانوں کو بعض مکانوں پر فضیلت کا فرمائی تو کئی گتھیاں ہماری سلج جائیں کئی اکدے ہمارے حل ہو جائیں جو ایسے ہی ہم زبردستی سینگ پسا آگے بیٹھے ہوتے کہ نہیں بھئی یہاں کیوں جا رہے اور وہاں کیوں جا رہے ہو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے اور ان دنوں میں کیوں جا رہے ہو تو یہ چیزیں سمجھنی ہیں ہمیں قرآن سے قرآن پاک نے پوری سورت دی سورہ حج اب حج جو ہے وہ سارا سال نیاب کر سکتے ہیں اس کا ایک ٹائم فکس ہے اس ٹائم کے اندر مکہ شریف میں جانا اور ان مقررہ مناسق کو ادا کرنے سے حج ہوگا ورنہ سارا سال آپ اسی جگہ گھومتے رہیں اور وہی کچھ ادا کرتے رہیں حج نہیں ہوگا یہ اصولی بات اس لئے فرمایا وہ جو ہم نے ٹائم بتایا ہے اس ٹائم کے اندر آکے ان مناسق کو ادا کروگے تو حج ادا ہوگا اب یہ عشر معلومات کو بعض علماء نے کہا مفسرین یہ تین مہینے پورے ہیں اور بعض نے کہا کہ دو مہینے دس دن ہیں یعنی شوال اور ذلقادہ اور ذلحجہ کے پہلے دس دن جس کی قرآن نے قسم کھائی ہے اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آئندہ کسی پروگرام میں بات کریں گے تاکہ ہم یہاں گھر بیٹھے بغیر وہاں حرمین شریفین گئے حج کی برکتیں حاصل کریں اللہ حکر میں اس بات کو یہیں سے دوبارہ جوڑوں گا ناظرین حج کے حوالے سے اور مقدس مہینوں کے حوالے سے حرمت والے مہینوں کے حوالے سے ہم گفتگو سن رہے ہیں اس بات کو یہیں سے ہم دوبارہ جوڑیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے لیکن ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ شامل ہیں پروگرام ترتیر القرآن میں اور حج سے متعلق اور حج سے متعلق جو مہینے ہیں اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے محترم علامہ مجدی صاحب مجدو اس بات نے علامہ صاحب بڑا ذوق دیا آپ نے جو فلسفہ شرف زمان و مکان کی بات کی یہ ایک جامعیت کے ساتھ آپ نے ایک سٹینڈر دے دیا ہے اس فلسفے کو سمجھے بغیر حج عمرہ اور یہ جو عبادات ہیں ان سے ہم یہ کھوکھلی رہ جاتی ہیں جے 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 ان سے ہم کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتے ان کی روح تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ فلسفہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک خاص مکان یعنی مقام پہ جا کے ایک خاص زمان میں ایک عمل کرنا اور خاص اوقات میں ظاہر ہے زمان سے مراد وہی اوقات ہیں تو ان اوقات کے اندر اس دیئے ہوئے ٹائم ٹیبل کے اندر جب آپ وہ عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کی شان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کو ادا کر لیا اور حج مبرور ادا کر لیا نہیں کامل طریقے سے جو اس کی ریکوائیڈمنٹس و شرائط تھیں اس کے مطابق اسے ادا کر لیا تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا اور نشائی صاحب ہماری کل شریعت میں صرف دو یا تین ایسے عمل ہیں باقی کوئی شوٹی یا گارنٹی نہیں آپ نے کیا کیا اور اس کے کیا نتائج ہوئے وہ آخرت میں پتا چلے گا اللہ اکبر جو یہیں بتا دیے گئے کیا کہنے ہیں کہ آپ یہ عمل اس طرح سے ادا کر لیں تو اس کلٹی میٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آئے ہیں اب اس سے بہتر موقع کسی مسلمان کو دوبارہ زندگی میں مل نہیں سکتا اس لیے کہ کسی شخص کے پاس یہ اختیار و اتھارٹی نہیں کہ وہ دوبارہ پیدا ہو جائے اللہ اکبر ایک ہی بار پیدا ہو سکتا ہے لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ پھر ایسا کر دیتا آپ کو اتنے گناہوں اور اتنی قدورتوں کسافتوں کے بعد اور یہ حج کی برکات ہے سبحان اللہ ناظرین دیکھیں بڑی قابل فکر بات یہ ہے کہ جب اتنے فضائل ہیں اللہ کی بارگاہ سے اتنی رحمتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں حاج کے حوالے سے تو دیکھیں ہم اپنے وسائل کی جو ڈائریکشن ہے وہ حاج کی طرف کیوں نہیں کرتے بھئی لوگ لاکھوں پتی ہوتے ہیں کروڑوں پتی ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں اور کبھی ان سے جو پوچھا جائے کہ آپ اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے تشیف لے گئے تو جواب نفی میں دیتے ہیں کبھی آپ حاج پہ تشیف لے گئے تو جواب نفی میں دیتے ہیں کیا فائدہ ان وسائل کا علامہ صاحب کے خوبصورت فرامین کی روشنی میں ہمیں اپنے مال کا رخ متین کر لینا چاہیے حاج کی طرف اللہ کریم توفیق اطاف فرمائے محترم قاری عمیر احمد نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فایدہ افتتن من عرفات فاذقروا اللہ 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 موسیقی 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 ہر ایک پر حج فرض نہیں ہے جب یہ آیت آئی تو صحابہ اکرام تو عبادت کے مشتاق تھے جب آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو مجمع سے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ آقا ہر سال فرض ہے فرمایا حج تم پر فرض کیا گیا ہے استطاعت کی شرط کے ساتھ تو انہوں نے کہا ہر سال آقا کریم علیہ السلام خموش ہو پھر انہوں نے کہا آقا ہر سال پھر آقا علیہ السلام نے سکوت فرمایا جب انہوں نے تیسری بار کہا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیجا سوال نہ کیا کرو لو کلتو نعم لوجبت اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا کتنا خوبصورت یعنی علمہ السلام بات ہے کہ ایک طرف اس کے فضائل فرضیت اور آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ محبت کمال محبت فرمایا نہیں زندگی میں ایک بار ہے اللہ اکبر اور وہ بھی استطاعت کے ساتھ ہے استطاعت ہوگی تو پھر حج فرض ہوگا اب یہاں کیا ہے چونکہ خراجات اس کے لیے چاہیئے خرچ چاہیئے تو ایک اور رعایت دی کچھ لوگ جاتے تھے تو ساتھ بزنس کے لیے کچھ چیزیں لے جاتے ایک بھی سفر پہ تو جاہی رہے ہیں ہمارے پاکستان سے بھی پچھلے دنوں تک یہ کچھ سال پہلے تک ایسا ہوتا تھا مثلا لوگ حج بھی کرنے جاتے تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو حجام تھے پیشے کے اطبار سے تو اپنے علات لے جاتے اوزار لے آتے اور وہاں پر جا کر وہ قصر کا اور حلق کا وہ ساتھ ایک بزنس بھی ہو جاتا حج بھی ہو جاتا ارننگ بھی ہو جاتی تھی اس پر ایک تشویش تھی لوگوں میں کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے اللہ اکبر ہم تو عبادت کے لئے جا رہے ہیں کوئی بزنس کرنے کاروبار کرنے تو نہیں جا رہے تو آقا کریم علیہ السلام کی امت کو اس پر بھی ایک اور ریایت دے دی گئی کہ اگر تم لئیس علیکم جناہن تم پر کوئی گناہ نہیں اگر اپنے رب کا فضل تلاش کرو اللہ اکبر یہ فضل تلاش کرنے کے حوالی فضل تلاش کرنے سے مراد بزنس اور کاروبار ہے اگر اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تم اللہ کا فضل تلاش کر لو اور اس میں سے تمہیں ایسا وقت مل جائے کہ تم اپنا کوئی مال لے جایا ہوا وہاں بیچ دو یا وہاں سے کوئی لاکے خرید کے یہاں بیچ دو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن علم صاحب یہاں پہ آپ کی جو کونسنٹیشن ہے آپ کا ٹارگٹ تو حاج ہے نا ٹارگٹ حاج ہے اس میں اس کو کہتے ہیں ہم خرمہ ہم ثواب اللہ اکبر کہ آپ خجوریں بھی کھائیں اور ثواب بھی کمائیں یہ اسلام نے ایک ایسا خوبصورت راستہ رکھا اپنے ماننے والوں کے لیے اور ایسا ایک آسانی اور ایک سہولت فراہم کی ہے کہ اگر چاہو تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بعض ایسے غریب لوگ تھے ایسے حاجت مند لوگ تھے جن کی یہ ضرورتی تو فرمایا اب کیا کرو اس تلاش رزق کے ساتھ ساتھ جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو اسے نہیں بھولنا حضرت خاجہ بہتدین سیدنا شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے منا کے بازار میں ایک نوجوان کو دیکھا جو پچاس ہزار دینار روزانہ کا بزنس کر رہا تھا اس زمانے میں حاج کی ایام میں جی حاج کی ایام میں ظاہر ہے حاج پہ گئے ہوئے تھے اللہ اکبر منا کے میدان میں دیکھا پچاس ہزار روزانہ کا بزنس کر رہا تھا اور ایک لمحہ یاد الہی سے غافل نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے مردانی خدا وہ ہیں جنہیں بزنس تجارت خرید و فروخت یاد الہی سے ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں کرتی تو کیا ہوتا ہے وہ بزنس بھی عبادت ہو جائے اس کے حلال تو پہلے عبادت ہے اب وہ ذکر میں آ گیا اب آپ نے کاروبار نہیں کیا آپ نے ذکر کیا ہے آپ نے عبادت کی ہے تو اس فضکراللہ کے زمرے میں اور عبادت حج کے زمرے میں جو بزنس آئے گا کیا ہوگا حج کی برکات غالب رہیں گی وہ اس میں مغلوب رہے گا لیکن اللہ حضر یہاں پر میرے ذن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک امت مسلمہ کی جو معاشی بحالی ہے بے شک وہ کتنی حمیت کی حامل ہے دیکھئے جمعہ المبارک میں سورہ جمعہ میں فرمائے نا اللہ اکبر فَإِذَا قَذَئِتُمُ السَّلَاةَ جب تم نماز ادا کرلو تو پھر نکلو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو وہی لفظ ہے آج سے پناسک ادا کر لیے اور اس کے بعد آپ نے اگر کوئی بزنس وقت بچا ہے پہلے تو چھے چھے ماہ کے لیے لوگ جاتے تھے بحری سفر کا اور یہ ہمارا آپ کے ذہن میں جہاز والا سفر ہے یہ گئے اور یہ آگئے وہ نہیں ہے چھے چھے ماہ سال سال لگتا تھا ہمارے علماء جو جایا کرتے تھے پھر سال لوں ویسے بھی علماء صاحب ایک فطرتی بات ہے کہ آپ کی جیب میں سے آپ نے خرچ کر رہے ہیں حاج کے لیے تو فطرتی بات ہے کہ میرے پیسے کچھ کام ہوئے اللہ کریم نے ساتھ ہی موقع تا فرمایا ایون یہاں تک تھا میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں میں نے اسی بزنس سے اپنا خرچہ اور زادے راہ کرنا اللہ اکبر اللہ تو اللہ رب اللہ نے فرمایا تزودو خرچ لو زادے راہ لو لیکن فینہ خیر زادے تقوی اللہ اکبر بہترین زادے راہ تقوی ہے اس میں حاج کے منافع کوئی حرکت نہیں کرنی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا گالی گلوچ نہیں کرنا فوہش کلامی نہیں کرنی تب حاج محفوظ رہے گا اور حج مبرور ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین میں نے آغاز میں ایک حدیث پاک پڑی اور محترم اللہ صاحب نے کسرت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ذکر کا اللہ کے ذکر کا اور حج سے بڑھ کر اور ذکر کے عبادت کیا ہو سکتی ہے جب آپ حاج کرتے ہیں اللہ کریم آپ کی جتنی معاشی کفالتیں ہیں ان کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے آپ کو اپنی بارگاہ سے اتنے وسائل اطاف فرما دیتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی سبحان اللہ ناظرین حج سے متعلق گفتگو جاری ہے آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کرتے ہیں ایک مقتصر سے وقفے کے بعد خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ترتیل القرآن میں اور بریک پہ جانے سے قبل حج سے متعلق بڑی خوبصورت گفتگو اور اس بات کی طرف ہمارا دھیان ہماری فکر کی ڈیریکشن علامہ صاحب اس بات کے طرف مبزول کروا رہے تھے کہ اگر ہم مقدم رکھیں اللہ کے ذکر کو حج کو ان عبادات کو تو اللہ تعالیٰ معاشی حوالے سے اپنے خزانے کھول دیتا ہے ہمارے لیے سبحان اللہ میں محترم قاری عمیر احمد نقشبندی صاحب سے تلاوت کلام پاک کے لئے گزارس کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الَّذی یکنذب بالدین فذالک الَّذی یدو یتیم موسیقی وَلَا يَحُدُّ وَلَا طُعَامِ المِسْكِينَ موسیقی 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین آپ نے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوہ سمات کی عجیب محترم علامہ مجددی صاحب اگر مجھے علم صاحب اجازت دیں میں حاج سے متعلق یہ بات بھی آپ سے چونکہ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ علم صاحب ہمارے معاشرے کے اندر محلوں کے اندر ایک رواج تھا کہ حاج پہ جانے والا تو جا ہی رہا تھا لیکن اس کو احتمام کے ساتھ بھیجا جاتا تھا اس کے ساتھ بھی محبت کا اظہار بڑے طریقے ہوتے تھے لوگ اس کو دیکھنے جاتے تھے اور اب یہ چیز بڑی ناپیاد ہو چکی ہے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں اس لئے ایک چیز جب عام ہو جائے ہیں تو اس کی اس طرح اہمیت باقی نہیں رہتی پہلے یہ تھا کہ نشاہی صاحب جاتا ہی کوئی کوئی تھا ذرائع اور وسائل بہت کم لوگوں کے پاس تھے پھر بحری سفر تھا سفر کی صعوبتیں تھیں مشکتیں تھیں پھر بھری سفر بھی تھا خشکی کا تو ایک مشکت حج کا معنی مشکت ہے پھر آگے جا کے مشکت تھی آج آپ پرانے پانی پلاتے ہوئے زمزم دیکھیں نا لوگوں کو بددوں کو پانی پلا رہے ہیں وہ تصویریں اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس جناب ہینڈ ڈسٹنس پر پڑا ہوا ہے جی گلاس پکڑیں اور پھنڈا پانی زمزم شریفیں گلاس ہیں اسی لگے ہوئے ہیں عرفات شریف میں ماشاءاللہ درخت لگ گئے ہیں اور پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہے اور کہاں اس دور کے اندر وہ گرمی شہرہ اور جتنا پیچھے جاتے ہیں یہ وجہ ہے کہ اس وقت حاج کرنے والے کم تھے اور اس کی قدر بہت زیادہ تھی عمرے کا آپ نے بہت کم اس وقت نام سنا ہوگا کہ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے یہ نہیں ہوتا تھا حاج کرنے جی حاجی صاحب حاج کرنے پھر چڑھانے کراچی تک لوگ بہری جہاز تک جاتے تھے اور پھر جب وہ آتے تھے سبحان اللہ جو ایک جشن کا سمہ ہوتا ہے لوگ انہیں دیکھنے جاتے تھے کہ یہ بیت اللہ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ جاتے تھے یہ کیفیات ساری ہوتی تھی یہ زوج کم ہوا دونوں طرح سے ایک تو اس کی کسرت ہو گئی جانے والے بڑھ گئے اور اس وجہ سے کہ ہر کوئی جا رہا ہے ہر کوئی آ رہا ہے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمیں حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ حاجی اور عمر کرنے والا اللہ کا وفت ہے اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے لوگ جا کے ان سے دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارے لئے آج بھی یہ ہمیں کرنا چاہیے ان کو جا کے دیکھیں مطامرین کو حجاج کو اور ان سے دعا کروائیں کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سبحان اللہ اب اس میں دوسری بات جو حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا تھا جب آپ نے معیشت کی بات کی تو نبی کریم علیہ السلام لوگ سمجھتے ہیں کہ حج عمرہ کرنے سے ہم غریب ہو جائیں گے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو امیر ہونا چاہے وہ حج عمرہ کریں اللہ اکبر اس کا فقر ختم ہو جائے گا اور معیشت کھل جائے گی یہ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرہ جو ہے یہ پی در پی کرنے سے آپ کی حجت فقر ختم ہوتا ہے غربت ختم ہوتی ہے اور یہ میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے اللہ اکبر اور اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہے وہ کر کے دیکھیں یہ مت سمجھیں کہ پتہ نہیں اس سے غریب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے غلط فہمی ہے لوگوں کی کیونکہ بزنس مائنڈیڈ ذہن سوچتا ہے کہ میں اتنے لگاؤں گا تو مجھے ملے گا ملے گا کیا تو اللہ سے جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو سیدنا عثمانِ غنی کو آئیڈیل بنائی انہیں کہا بھائی مجھے تو تم بیس پرسنٹ دے رہے ہو مجھے ستر پرسنٹ مل رہا ہے جب تاجروں سے ڈیل کیا تو کاش ہمیں یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کاری صاحب نے سورہ الماؤن پڑی ہے تیسویں پارے سے اس کا نشائی صاحب لب لباب یہ ہے اللہ صالح نے فرمایا کہ دیکھو شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مسلمین کو کھانا نہیں کھلاتا تو ان نمازیوں کے لئے ہلاکت تو خرابی ہے نمازی لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ ہلاک ہو گئے نمازیں پڑھنے کے باوجود کیونکہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں بھولے بیٹھے ہیں ہوش نہیں نماز کا ابھی نماز تک نہیں پہنچے ہیں نماز والے تک کیسے پہنچے ابھی نماز سمجھ نہیں آئی وضو سمجھ نہیں آیا معبود کہاں سمجھ آئے گا تو نماز سے بے خبر نمازی ہلاک ہو گیا قرآن کہہ رہا ہے کیوں یہ وہی ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں جو بغیر سیکھے بغیر تربیت بغیر سمجھے نماز ادا کرنے جا رہا ہے یقیناً ریاہ میں پڑ جائے گا یہاں تو بڑے بڑے کمانڈوز کو لوٹ لیتا ہے شیطان تو اناڑی جو ہوگا وہ تو سمجھو لٹا لٹایا ہے اور آخری بات کہی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم گھروں میں نہیں چھوٹی کانٹا استعمال کرتے یہ پہلے بڑا ہی محبت کا تعلق تھا ہمارے گھر چھوٹی نہیں تو ان سے ایسے مانگ لی جیسے اپنی ہے ایون چینی نہیں آٹا نہیں تو ادھر سے لے آئیں یہ بڑا روای تھا آج یہ ختم ہو گیا لوگ سوچتے ہیں یہ تو ہمارا کم ہو جائے گا ہمارا ختم ہو جائے گا سوچ اور نیت تو ارادہ بدلنے سے بے برکتی شروع ہو جاتی ہے جو ہی سوچ اور نیت ارادے میں برکت آتی ہے چیزوں میں رزق میں افطاری پہ آپ دیکھتے تھے محلے میں ہر کوئی لے کے دینے جا رہا تھا بلکل ایسی تھا کیا کیا برکات تھیں تو قرآن نے ہمیں کہا ہے جب مانگنے والا کوئی چیز تم سے مانگے نا یہ ضرورت کی چھوٹی موٹی اشیاء تو منع نہیں کرنا دے دینا ہے آقا کریم علیہ السلام نے سکھایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھے ایک بچہ محلے سے کوئی چیز برطن میں کھانے والی لے کے آیا تو آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے وہ کچھ دینے آیا تو جب آپ ام المومنین برطن واپس کرنے لگیں تو فرمایا عائشہ خالی نہ دو اس میں کچھ ڈال دو اللہ اکبر جب وہ کچھ لے کے آیا ہے تو تم بھی اس میں کچھ ڈال کے واپس دو اور اللہ عنہ صرف یعنی یہ والا آج بھی کئی گھروں کے اندر یہ رواز ہے ماشاءاللہ ہے اللہ تعالی برکت دے جنہوں نے اس سنت کو زندہ رہو یاد رکھیں یہ سنت ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالی ہمیں ہمارے معاشرے کو یہ ذوق یہ شوق اور یہ انداز عطا فرمائے دیکھئے اس میں کیا کیا برکتیں ہوتی اس میں دیکھیں یعنی آپ کا رزق بڑا اللہ خوش ہوا اللہ کی محبت ملی اور آپ کے رزق میں برکت ہو سب سے بڑی بات یہ ہے یاد رکھیں رزق میں برکت کوانٹیٹی سے نہیں آتی اللہ اکبر بہت خوبصورت بات اسلام کا مزاج مقدار نہیں ہے کوالٹی اور میار ہے سبحان اللہ آپ کے برکت کسے کہتے ہیں برکت یہ نہیں کہتے کہ اس کی ظاہری حجم یا حیعت بڑھ گیا ہے برکت کہتے ہیں کہ تھوڑا بھی آپ کے لئے کافی ہو گیا کافی ہو جائے تھوڑے کو بہت لوگوں نے کھا لیا یہی آقا کریم علیہ السلام فرمائے برطن پر جتنے ہاتھ ہوں اتنی اس میں برکت بڑھ جائے حسین اللہ صاحب آپ نے یہ بات تو کر دی میرے جن میں آیا کہ پرانے دور کے اندر ہم بھی دیکھتے تھے کہ پیالی کے اندر تھوڑا سا سالن لیتے اور ایک چنگیر کے اندر روٹی رکھی ہوتی اس سے اتنا سیر ہو جاتے سارا گھر کھاتا ایک چھوٹی سی ہنڈیا کو اب اتنا بڑا وہ ہات پوٹ ہوتا ہے اس کے اندر سارا کو آدھا بکرہ بھی پڑا ہوتا ہے اور پھر بھی آخر پہ کہنے والے یہ اللہ ماس اللہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آپ کا جو لنگر تھا یہ کم ہو گیا کم ہو گیا حالانکہ لنگر کم تو نہیں ہوتا لنگر کم نہیں ہوتا کھانا کم ہو جاتا لنگر کم نہیں ہوتا یہ بھی ایک اور نسخہ صوفیہ کا پکانا تو آپ نے کھانا ہی ہے نیت لنگر کی کر کے اگر ختم ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں مجھے آ کے پکڑ لیں آپ گھر کا کھانا بھی لغوظ پاک کے لنگر داتا صاحب کے لنگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگر کے نیت سے پکا کے دیکھ لیں ختم نہیں ہوگا سبحانہ اللہ اس میں برکت بڑھ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پکائیں باوضو خواتین پکائیں اور پھر دیکھیں اگر وہ ختم ہو جائے تو ہمیں پکڑ لیں نیت سے فوراں چیزوں میں تاثیر کیفیات بدل جاتی ہیں تھوڑی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر بے برکتی بسم اللہ بھی نہیں پڑی ایسا ہی کر دیا تو وہ زیادہ بھی تھوڑا پڑ جاتا ہے یہ بھی آج سمجھنا چاہیے لنگر میں اور کھانے میں یہی تو فرق ہے اللہ حکر لنگر نیت تو ارادے نے بنایا اخلاص نے بنایا میٹیریل وہی رہنا ہے نسبت نے اس کی کیفیت اور اس کی جو تاثیر ہے اس کو تبدیل کر دیا تھا کھانا بلکل اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت کی تو لنگر ہو گیا تھا بکرہ تھا ہی گائے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہوئی شاعر اللہ ہو گئی یہ قرآنی نسخہ ہے تو اصل چیز جو چل رہی وہ نسبتوں سے چل رہی ہے اور نیت کیا ہے نیت ہی کنجی ہے اس نسبت کی جو ہی آپ کا ارادہ ٹھیک ہوا فرمایے تم اس وقت ارادہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا ارادہ سبحان اللہ ناظرین آج بہت خوبصورت باتیں سننے کو ملیں اور بڑی سبقہ موز یہ دیکھیں یہ ڈائریکشن صرف قرآن عطا فرماتا ہے آپ کی فکر کو یہ صرف قرآن کا ذکر عطا فرماتا ہے جب اللہ کریم آپ کو معاشی خوشحالی عطا فرمائے یہ جو آخری صورت المعون کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی محترم مجددی صاحب کی جب اللہ کریم آپ کو باوسائل کر دے آپ کو مال عطا فرمائے معاشی خوشحالی عطا فرمائے تو پھر اپنی ضرورتوں کے اندر پھر مسلمان بھائیوں کو شیئر کریں ان کا حصہ رکھیں جائیں حج پہ آپ بھی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ عمرے پہ جائیں حج پہ جائیں آپ کا رزق بڑھے گا وسائل بڑھیں گے لیکن یہ بھی سوچیں اگر کوئی غریب مسلمان نہیں جا سکتا تو آپ اپنے وسائل میں سے اس کی مدد فرمائیں اس کو بھیج دیں اس کو حاج کروانا آپ کے لئے کتنا بڑا عجر ہوگا اللہ کی بارگاہ سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اس طرح سوچیں کہ ہمارے وسائل کے اندر ہمارے غریب مسلمانوں کا حصہ ضرور موجود ہے نظرین پروگرام ترتیر القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ کیف اور وجد والی اور بڑی سبق آموز باتیں محترم علامہ مجودی صاحب کی اگلے جمعہ المبارک تک ہمیں یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے نظرین اپنے مزبان محمد حفظل نوشاہی کو اجازت دیجئے اگلے جمعہ المبارک کو آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حفظل نوشاہی محمد حفظل نوشاہی